ہے کہ عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بات کی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ میرا میچ ہے اور آپ جب وہ دیکھیں گے اور میں اس کے لیے جو ہے فلی تیاری کر رہا ہوں فائل میں بات کر رہا ہوں اس فائل میں کیا کیا تھا تو اس فائل کی حالت یہ ہے کہ پہ عدالت نے پوچھا جو سپیشل پرسیکیوٹر تھے کہ کیا انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ ہاں یہ اس میں دیو پراسس نہیں ہوا فیر ٹرائل نہیں ہوا عدالت نے کہا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ اس کو واپس ہم ریبانڈ بیک کر دیں تو انہوں نے کہا جی اس طرح یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بنیادی طور پر وہ اپنی ہار تسلیم کر رہے ہیں پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی یہ عمران خان کے وقیل ہیں یا عمران خان ہے وہ تو بات کریں گے ہی کریں گے کہ ہمارے خلاف زیادتی ہوئی ہے لیکن ان کے مخالفین ایون مسلم لی قنون میں سے رانہ سنولا جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ فیصلے غلط ہوئے ہیں ان میں چیف جیسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا ویلکم سیاسر ڈاٹ پی کے سے میں ہوں کار بکار اس وقت میں ساتھ موجود ہیں پورٹ رپورٹر اور پرمنٹ جنرلسٹ ساکب بشیر سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا ساکب بشیر صاحب بقول اطرمین اللہ آپ کالے بھنڈوں کو رپورٹ کرتے ہیں ہمارے وقت کے وزیراعظم کہتے ہیں کالی بیڑے ہیں ہم نے تو بڑے ہوئے یہی سنتے کہ عدالت کا تقدس ہوتا ہے عدالت کا احترام ہوتا ہے پھر اطرمین اللہ نے کہا کہ یہ کالی بیڑے نہیں کالے بھنڈ ہیں عدالتی نظام اس وقت اس طرح سے ڈسٹرب ہے ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے بحیثیت کورٹ رپورٹر کیا دیکھتے ہیں چیزوں کو اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ جسٹر بنیلا نے جو ریمارکس دیئے جو ابزرویشن دی بجائے اس کے کہ اس کو سیریس دیکھا جاتا اس کو مزاق بنایا گیا ہے بہرحال ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہے ہم اگر بالکل اس نکتے پہ بات کریں کہ جس نکتے کی وجہ سے یہ ڈسکچن جنریٹ ہوئی وہ نکتہ یہ تھا کہ جو اٹھائیس مئی کی تقریب تھی لاہور کی اس میں وزیعظم شباز شریف نے بڑا کلیر انداز میں یہ بات کی کہ کچھ جو کالی بیڑے ہیں وہ عمران خان کو ریلیف دینے پر بزد ہیں تو یہ میرا خیال ہے ایک طرح کا تھٹ ہے کہ کچھ سیشن ججز کے پاس کچھ ہائی کورٹ کے ججز کے پاس اور کچھ سپریم کورٹ میں عمران خان یا پی ٹی آئی کے کیسز زیرے التواہ ہیں تو یہ بنیادی طور پر اگر میں سمجھوں تو یہ ایک پرائیم منسٹر کی جانب سے عام کوئی بندہ بات کرے تو اس کا وزن کچھ اور ہوتا ہے پرائیم منسٹر بات کرے تو اس کا کچھ جو ہے وہ اس کا مطلب وزن یا اس کا جو اینگل ہے اس کو ڈیفرنٹ دیکھا جاتا ہے تو اس لیے سپریم کورٹ کے صرف جسٹس اتر منلہ نے نہیں جسٹس جمال خان مندوخیل ان کی جانب سے بھی کیٹیگوریکلی یہ اٹرانی جنرل سے پوچھا گیا اور حیران کن طور پر حیران کن طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اٹرانی جنرل نے کہا کہ یہ سٹنگ ججز کے حوالے سے نہیں کہہ رہے تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا اٹرانی جنرل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وزیراعظم شواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ریٹائیڈ ججز عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں یا بازد ہیں تو کیا کوئی ریٹائیڈ جج جو ہے وہ ریلیف دے سکتا ہے بالکل بھی نہیں ریٹائیڈ جج کی کیا حیثیت ہے ریلیف انہوں نے دینا ہے جو سٹنگ ہیں تو یہ اٹرانی جنرل کی جانب سے جو ہے وہ تردید کی گئی بقاعدہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ پھر لاہورائی کورٹ میں جب یہ کنٹیمٹ کی پٹیشن ایک آئی تو وہاں پہ بھی جو لا افسر تھے وفاقی حکومت کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سٹنگ ججز کے حوالے سے نہیں کہا گیا تو جب آپ نے بات کی ہے تو پھر اس کو اس پر برقرار رہے لیکن آورال اگر دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سینیریو کچھ اچھا نہیں ہے کچھ اس کے اثرات اچھے نہیں جا رہے اور اوورال جو جوڈیشری ہے اس پر اور ایگزیکٹیو کی جانب سے اس طرح کی بیانبازی جو پریس کانفرنسز ہیں ججز کے حوالے سے چھے ججز پھر جیسٹ بابر ستار جیسٹ ستر من اللہ اوپن جو ہے وہ پریس کانفرنسز اوپن ان کو مطلب ایسی باتیں کی جارہی ہیں جن پر سوالات اٹھتے ہیں اور شاید حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ شاید ان کے خلاف ہے یا یہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کہیں عمران خان کی حاکم ہے تو اچھا میں کیونکہ بڑا قریب سے جوڈیشری کو دیکھتا ہوں تو میں آپ کو بڑا کیٹیگوری کے لیے بتا سکتا ہوں کہ جو عدلیہ یہ چھے ججز ہیں یا باقی جو ججز ہیں یہ کہیں پہ بھی ایگزیکٹیو کے خلاف نہیں ہے یہ کہیں پہ بھی عمران خان کے حاکم ہے نہیں ہے یہ ایک پرنسپل سٹانس پہ ہیں ایک جو جج ہے آپ دیکھیں نا کہ جو چھے جج یا باقی ججز جو بات کر رہے ہیں یا لاور آئی کورٹ پشاور یا بلوچستان آئی کورٹ سے جو انفلنس مداخلت کی باتیں ہوئی ہیں وہ تو وہ کسی پولٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹ نہیں کر رہی تھی وہ سینریو کے ساتھ لنک تھی جو سینریو جو ہے ہم نے دیکھا ہے اسلامباد کے جج جو ہے کوئی ایک جج جو ہے ان کے گھر سے کیمرے نکلتے ہیں مطلب آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی ایک ایک نارمل معاشرے میں ہے کہ نارمل سوسائٹری میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک آئی کورٹ کے ایک آئینی عدالت کے ایک جج کے گھر پہ جو خفیہ کیمرے نکلے ہیں ایک مہینے کے بعد پتہ چلے ایک ماہ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا گزری ہوگی اس فیملی پہ پھر ایک جج جو ہے ان کے بہنوئی جو ہے وہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے ایک جج جو ہے ان کے جو والد ہیں ان کو کوئیٹا سے اسلامباد لائے جاتا ہے ایک جج جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بیک آف کر جائے تو یہ جو سیچویشن ہے نا اس سیچویشن نے جو ہے وہ ان ججز کو کھڑا کیا ہے اور وہ ایک پرنسپل سٹانس پہ ہیں وہ کسی پولٹیکل پارٹی کے خلاف یہ حکم ہے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری یہ رائے ہے کہ وہ نہیں ہے لیکن یہ بنا دیا گیا ہے ایک بیانیاں ایک نیریٹیو بنا دیا گیا ہے اور ایک اور بات میں آخری اس میں اس سوال پہ کروں گا کہ شباز شریف صاحب ہیں نواز شریف ہیں مریم نواز ہیں کیپٹن سفدر ہے مسلم لیگ نون کی قیادت ہے پیپلز پارٹی ہے جہاں جہاں وہاں پولٹیکل انجینرنگ کے لیے عدالتیں یا جج یا نیب یا کوئی ادارے استعمال ہوئے ان کو کریٹس آئیز کیا جاتا رہا ہے اور تب بھی اس گئے گزرے دور میں جسٹس اتر من اللہ جیسے جج زمانتے دیتے رہے ہیں یہ بھول جاتے ہیں اب جو ہے ان کے خلاف کمپینے شروع ہوئی ہوئے مہم اتنی سنگین مہم کہ یہ جسٹس اتر ان کے لیے نیب استعمال نہیں ہونا چاہیے آصف علی زرداری سے لے کر تمام جو بڑے آسین اقبال ہیں شاید کا کان عباسی ہیں تمام کو زمانتیں جو ہے وہ انہوں نے یہ نواز شریف صاحب کے لیے ہفتے کے روز عدالت لگائی تھی جو مسلم لیگ نون آج جو ہے ان کے پیچھے ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ججز جو ہے ایک پرنسپل سٹانس پہ ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور ماضی میں بھی زمانتیں ہوتی رہی ہیں اب بھی دس ماہ ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل میں مطلب اگست سے دس سے بھی زیادہ دس ماہ سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا تو اگر ان کو زمانت ملتی ہے ریلیف ملتا ہے یا وہ باہر آتے ہیں یا عدالتوں کے ذریعے آتے ہیں باہر تو میرا یہ خیال ہے کوئی انہونی نہیں ہوگی جس کو انہونی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے چباز شریف صاحب یا عزریزم بات کر رہے ہیں کہ وہ ریلیف کے لیے بازد ہیں جی وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک دن ہوئے جیل میں گئے ہیں ایسا نہیں ہے قانون آئین اور اس کے دائرے کے اندر رہ کر انہوں نے چلنا ہے سسٹم نے چلنا ہے سسٹم اور وہ آپ جو کسی بھی کسی کے بھی بنیادی حقوق کو وائلیٹ نہیں کر سکتے یہ اس کا جو رائٹ ہوتا ہے کوئی ریلیف لینا کوئی بیل لینا یا بیل اگر ان کی بنتی ہو پھر آپ دیکھیں کہ جو تین کیسز عمران خان کے خلاف کیے گئے ان کی حالت دیکھ لیں کہ حکومت وقت ایک طرف اتنا بیانیاں اور اتنا جو ہے وہ وہ ساری کرتی ہے لیکن ایک تیس جنوری کو پھر اکتیس جنوری کو پھر تین فروری کو پانچ دنوں میں تین فیصلے دیا گئے ان تین فیصلوں کے حوالے سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک تو پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل ہیں یا عمران خان ہیں وہ تو بات کریں گے کریں گے کہ ہمارے خلاف زیادتی ہوئی ہے لیکن ان کے مخالفین ایون مسلم لی قانون میں ایسے رانہ سنولا جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ فیصلے غلط ہوئے ہیں ان کے مخالفین جو ہے وہ وقلہ ہیں قانون میں جو ماہرین قانون ہیں صحافی ہیں عام جو لوگ ہیں وہ جو اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کیا کیا ہے انہوں نے حالت یہ ہے پراسیکیوشن کی ایف ای اے ہو یا نیب ہو یا پولیس ہو ان کی پراسیکیوٹ کرنے کی کہ وہ پراسیکیوٹ فل جو ہے وہ تیاری کے ساتھ پوری جو فائل میں ہر چیز جو ہے وہ اس کی رکھنے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پراسیکیوٹ کر نہیں سکتے اس میں لوپوں چھوڑ دیتے ہیں پھر بات ڈالتے ہیں عدالتوں پر کہ ڈالتے ہیں جو اس پہ رلیف کیوں دے رہی ہیں کیوں جو ہے وہ اس کو آگے لے کر چل رہی ہیں برحال ساکر بشیر صاحب ہم نے تو یہ دیکھا تھا اور ہم نے یہ سنا تھا کہ قاضی وقت جو ہیں وہ بڑے انصاف پسند ہیں ہم نے انہیں پیدل آتے ہوئے بھی عدالت میں دیکھا تھا بہت اچھی باتیں کرتے تھے وہ چیز چیز سمننے سے پہلے نیب طرح میم کیس لائف سٹریمنگ کے اوپر کہا گیا ہے کہ ہم چلائیں گے نہیں کیونکہ اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ ہوگی جبکہ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آرٹ فنری کے جو الیکشن ہوئے تھے اس سے پہلے بھٹو ریفرنس کیس جو تھا اس کو لائف سٹریمنگ کیا گیا اس پہ ایسی پوائنٹ سکورنگ بھی ہوئی کیا وجہ ہے کہ عدالتوں میں کیا پاکستان طریقہ انصاف کو یہ کوئی خاص قسم کا سپریم کورٹ سے سپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے کہ لائف سٹریمنگ پی ٹی آئی کو جہاں پہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے تو وہ نہیں چلائیں گے ادروائز ہم لائف سٹریمنگ کریں گے اصل میں اس حوالے سے میرا جو ذاتی موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر پی ٹی آئی کی حد تک معاملہ ہوتا اگر جو ہے وہ معاملہ ہوتا کہ ٹھیک ہے ایک روٹین کا کیس ہے پبلک امپورٹنس کا کیس ہے مفاد عامہ کا کیس ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی یا کوئی بھی پولیٹیکل فگرز بھی اگر اس میں ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر اس کو مختلف اینگل سے دیکھا جاتا لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ کیونکہ عمران خان جیل میں ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں تو ان تمام اینگلز کو دیکھا گیا ہے پھر ایک اور میں آپ کو بات کروں کہ کچھ جو جو چیزیں ہیں وہ خود بھی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ان کو خراب کیا گیا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس تیس جو مئی کی سماعت تھی اس سے تقریباً ایک ہفتہ قبل جب اڈیالا جیل میں سماعت ہو رہی تھی تو وہاں سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں یہ بات کی کہ تیس مئی کو میرا میچ ہے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ میرا میچ ہے اور آپ جب دیکھیں گے اور میں اس کے لیے جو ہے فلی تیاری کر رہا ہوں تو یہ جو باتیں تھیں آہ آلٹیمیٹلی یہ چیزیں جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچتی ہیں سپریم کورٹ کے ججز تک بھی پہنچ جاتی ہیں جب اتنی آہ وائڈلی مطلب اس کو ریپورٹ ہوتی ہیں میڈیا پہ آہ اس کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ان کا نہیں پہنچتی ہوں گی تو جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کندہ استعمال کر کے پولٹیکل پوائنٹ سیکیورنگ یا پولٹیک پولٹیکل جو ہے وہ مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس لیے وہ میری اسیسمنٹ کے مطابق اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر ہوتے عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں جاتے سپریم کورٹ کی ایرنگ اٹینڈ کرتے جس طرح آپ نے جو ذرفکار علی بٹو کیس کا حوالہ دیا تو پھر سیٹویشن ڈیفنیٹری مختلف ہوتی اور میرا خیال ہے پھر کوئی اتراز بھی نہ ہوتا لیکن یہ چیز تھی کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیل سے بیٹھ کر وہ شاید اس کو سپریم کورٹ کو ایک پولٹیکل سکورنگ کے لیے شاید استعمال کر لے اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہمارا خدشاہ جی بالکل درست ثابت ہوا کہ جب تھوڑا سا ٹائم ان کو دیا گیا تو انہوں نے آٹھ فروری الیکشن جوڈیشل کمیشن جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان معاملات کو اٹھایا ہے جس کا لنک نہیں ہے سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے لیکن یہ تو ہو گیا سیناریو کے لائف سپریم نہیں کیا گیا اس کے پیچھے وجوات کیا تھی کس وجہ سے جو ہے وہ نہیں کیا گیا اس پہ تو یہ موقف آ گیا لیکن یہ دوسرا جو اینگل ہے اس اینگل کو بھی سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے ایک تو آٹھ فروری کے حوالے سے حامد خان صاحب نے مران خان کی طرف سے ایک پٹیشن رکھی ہوئی ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے نہیں کیا گیا یہ سوالیاں نشان تو بنتا ہے اب انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئیں پچھلے دو سالوں میں یہ اس کے حوالے سے پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے اگر وہ ٹیک اپ نہیں کریں گے تو سوالیاں نشان تو بنتا ہے پھر تیسرا معاملہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن نو مئی کے مقدمات کے حوالے سے یا اس کیوں کی جو بات کرتے ہیں تو اس جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی اگر وہ بات کرتے ہیں تو اس پر کو بھی معاملہ اگر سپریم کورٹ نہیں اٹھا رہی تو پھر سوالیاں نشان تو بنتا ہے کہ جو چیزیں عمران خان صاحب نے باتیں کی وہ باتیں اگر جے اس کیس سے لنک نہیں کر رہی تھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اور سپریم کورٹ جے کہہ رہی ہے کہ وہ ان کا تعلق نہیں تھا اس کیس کے ساتھ اور ہم اس پر بات نہیں کر سکتے تھے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہ باتیں کرنے والی تو ہیں کہ جب آپ کیس نہیں لگا رہے آٹھ فروری آپ دیکھیں نے کب کا گزرا ہوا ہے آٹھ فروری آٹھ مارچ اپریل میج اور جون آگیا تو اس طرح چار ماہ ہو گئے ہیں تو اگر آپ اس طرح کے کیسز کو نہیں دیکھیں گے تو پھر سوال تو اٹھیں گے تو یہ دو الگ الگ جہتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو انہوں نے باتیں کی وہ باتیں تو ٹھیک ہے لیکن نہ دکھانے کے بیچے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پولٹیکل سکورنگ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اپنا کندہ جو ہے وہ نہیں دیں گے برحال ساکر بشیر صاحب ایک اور چیز بڑی سامنے آئی اور وہ یہ ہے کہ امران حان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کمتی مشینری کے لیے اس وقت سردرد بن چکا ہے ایف آئیے کی طرف سے نوٹسز جاری کیے جارہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو ایک تو تین اور نئے نوٹسز بھی جاری ہو گئے ہیں بریسٹر گوھر عمر عیوب اور روف حسن ان کو بھی بلا لیا ہے منگل کو ایف آئیے نے اور ایف آئیے اس کیس کو آگے لے کر چل رہی ہے اچھا اس میں اب دو قسم کے سینریو ہیں ایک سینریو تو یہ ہے کہ امران خان صاحب کی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آ جائے کہ یہ جو اپلوڈنگ ہوئی ہے اس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ ان کی مرضی سے یا ان کو بتائے بغیر ہوئی ہے اگر تو وہ یہ اس ٹرانس لے جاتے ہیں پھر یہ برڈن آ جائے گا ان کی سوشل میڈیا ٹیم پر اور جو سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے روف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بیرون ملک پیٹھی ہوئی ہے الٹی میٹلی پیرون ملک پیٹھی ہوئی سوشل میڈیا ٹیم پر بھی برڈن آ جائے گا لیکن اگر امران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا اکاؤنٹ دیفنیٹی ہے اور میری مرضی سے سارا کچھ اپلوڈ ہوئے تو پھر سینریو جو مختلف ہوگا اب یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی ویسے تو کنفیجن موجود ہے پچھلے چار روز میں آپ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے بیانات اٹھا کے دیکھیں تو ان میں ڈویجن ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس پوسٹ کو جو امران خان صاحب کی اکاؤنٹ پہ اپلوڈ ہوئی یا پوسٹ ہوئی اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ان کی مرضی سے نہیں ہوا اور اس طرح کی بات رو فرسن اور دوسرے لوگ جو بات کر رہے ہیں تو یہ جو کنفیجن ہے کنفیجن کلیر تب ہوگی جب بیرسل گوھر اور اس کے علاوہ عمر ایوب اور رو فرسن ایف آئی اے کے سامنے جائیں گے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں سٹان سے یہ کیا لیتے ہیں اس میں آخری جو بات ہے میرا یہ خیال ہے کوئی بہت بڑا سیٹ بیک مجھے اس سینریو میں نظر نہیں آتا ایف آئی اے کی اس کیس میں ہر دو صورتوں میں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی اے بناتی کس طرح ہے کیس کیونکہ ماضی میں جو کیسز بنے ہیں سائیفر کا کیس ہمارے سامنے ہیں اس میں یہ کہتے تھے کہ بڑا ایک کیس بنایا ہے بہت کچھ جو ہے وہ لے آئے ہیں میں پیورلی اس کیس کی بات کر رہا ہوں جو فائل عدالت کے سامنے میں اس پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ یا نیریٹیو یا وہ اس کی بات نہیں کر رہا کہ جنرلی آپ بغیر کسی جو ہے وہ آرگومنٹ کے جو ہے وہ بات کر دیں میں اس فائل میں بات کر رہا ہوں اس فائل میں کیا کیا تھا تو اس فائل کی حالت یہ ہے کہ اب سائیفر میں جب پچھلی سماعت پہ عدالت نے پوچھا جو سپیشل پراسیکیوٹر تھے کہ کیا انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ ہاں یہ اس میں کوئی ڈیو پراسس نہیں ہوا فیر ٹرائل نہیں ہوا سائیفر کا تو عدالت نے کہا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ اس کو واپس ہم ریمانڈ بیک کر دیں تو انہوں نے کہا جی اس طرح یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بنیادی طور پر وہ اپنی ہار تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ریمانڈ بیک کروا کے اب ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جن غلطیوں کو عمران خان کے وکیل جو ہے وہ پوائنٹ آٹ کر چکے ہیں تو پھر میں آوں گا اس فائیے کے کیس پہ کہ یہ دیکھنا ہوگا بناتے کے اس طرح ہیں ماضی میں بھی کیس بنا لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ ساری لوازمات تو پورے ہی نہیں تھی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو انہوں نے سیکشنز لگائی ہیں دفعات لگائی ہیں ان میں کیس کو آگے کیسے آگے لے کر چلتے ہیں اور سالیڈ ایویڈنس یہ کیا جنریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے سار اس سارے سینریو کے ساتھ جڑی ہوئی وہ کمیشن رپورٹ ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تو بیسی ہے ایک کوٹ رپورٹر ایک جنرلیسٹ آپ سمتے ہیں کہ کوئی بھی کمیشن رپورٹ ہو کوئی بھی انکوائری رپورٹ ہو وہ پڑھنا یا وہ پڑھنے کے لیے کہنا وہ جرم ہے کیونکہ اس میں تو یہی ترکیب دیگی ہے کہ آپ اس کو پڑھا جائے اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ابجیکشن آ رہا ہے وہ عمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر شاید نہیں ہے اس طرح وہ کمیشن رپورٹ پر بنی ہوئی اس ویڈیو پر ویڈیو کے آخری کوئی تیس پہنتیس سیکنڈ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ موجودہ سینریو کے والے سے شاید کہا گیا ہے تو اس لیے اس پر کچھ اترازات ہے میرا اپنی اسیسمنٹ ہے یہ اگر اس پر انیلیسز کرے گی تو پتا چلے گا لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں یہ عمود الرحمان کمیشن رپورٹ ماضی میں بھی یہ ڈسکس ہوتی رہی ہے مختلف پولٹیکل ٹاک شوز میں ہوتی رہی ہے مختلف پولٹیکل لیڈرز کرتے رہے ہیں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے جو سینریو ہے مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ موجودہ جو سینریو ہے اس کے ساتھ لنک کر کے جو حصہ اس میں ڈالا گیا ہے شاید اتراز اس پہ ہے ایف آئی اے کا کیس ابھی آئے گا سامنے کہ ایف آئی اے exactly کس پہ جا رہی ہے ویسے تو انہوں نے پوری پوسٹ پہ سوال اٹھایا لیکن exactly کن الفاظ پہ ان کو اتراز ہے اور کن الفاظ کے حوالے سے وہ تحقیقات کر رہی ہیں کہ یہ درست نہیں تھے اور وہ پھر ان کو ثابت کرنا پڑے گا definitely کہ وہ کیوں درست نہیں تھے ٹھیک ہے سر بتائیے گا کہ موسن اکتر کینی صاحب نے جو سٹانس لیا اور وہ جو سٹانس تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جنسیز کو بلاؤں گا سیکٹر کمانڈر کو بلاؤں گا گمشدہ شخص کو سامنے لائیں ڈیٹس دی انہوں نے یہ ٹائم گیننگ تھی یا کیا تھا کیونکہ ابھی تک وہ جو شاعر ہیں وہ جو جنرلسٹ ہیں وہ تو احمد فرہاد وہ تو ابھی تک بری بری حالت میں ہیں اور زیر خراست بھی ہیں نہیں میرا خیال ہے جو جسس موسن اکتر کیانی ہے وہ اپنی کوٹ کی رٹ جو ہے وہ اس پر عمل درانے میں کامیاب رہی ہیں اس کا سینیریو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نمبر ون یہ ہے کہ الٹی میٹری ان کا گول یہ تھا کہ ایک بندہ لا پتہ ہوا ہے اسلام آباز سے اس کو سامنے آنا چاہیے اس کو بازیاب ہونا چاہیے اب بندہ سامنے آ گیا لیکن سامنے اس طرح آیا کہ اس پہ کیس تھا ایک سے دوسرا کیس دوسری سے تیسرا کیس آ گیا لیکن سامنے آ گیا میرا خیال ہے اس حد تک ریٹ اسٹیبلش کروائی ہے جسس موسن اکتر کیا رہی نے بے شک بڑے سٹرانگ قسم کے ان کے ریمارکس تھے ابزرویشنز تھی مختلف آلہ عدداروں کو بلایا گیا تھا آلہ عدداروں کو بلایا جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پروڈیوس کیا جائے جو لاپتہ شخص ہے جب لاپتہ شخص کے حوالے سے ویر آباؤٹس کا بتا دیا گیا کہ وہ فلان جگہ بھی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ضرورت نہیں تھی عدالت نے بھی پھر اس چیز کو نظرانداز کر دیا لیکن ابھی اب دیکھنا ہے کہ کیسے سینریو آگے چلتا ہے اب جو ہے وہ ایک ڈیڈ لوگ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنیکل ڈیڈ لوگ ٹیکنیکل ڈیڈ لوگ یہ ہے کہ ایک طرف جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چودہ مئی سے انتیس مئی کے درمیان احمد فراد کہاں تھا دوسری طرف احمد فراد مظفر آباد کے اس کیس میں ہو سکتا ہے مظفر آباد کے بعد وہ پوٹلی کے کسی کیس میں ہو پوٹلی کے کسی کیس کے بعد کسی میدپور کے کسی کیس میں آ جائے تو ایک ڈیڈ لوگ ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب تک کہ کیس اسلامباد آئی کوچ سے ڈسپوز آف نہیں ہوگا تب تک شاید وہ نہ جو ہے وہ رہا ہو سکے کہ ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسرے کیس میں جاتا رہے اس کے پیچھے ملٹیپل ریزنز ہیں ریزنز میں ایک وجہ یہ ہے کہ اگر احمد فراد رہا ہو کے جیسس موسن اختر کیانی کی عدالت میں آ جاتے ہیں اور وہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں جو سٹیٹمنٹس کہیں حکومت وقت کے لیے پرشانی کا باعث بنتی ہیں یا بن سکتی ہیں تو وہ میرا خیال ہے پھر معاملات دوبارہ سے خرابی کی طرف جا سکتے ہیں اگر جیسس موسن اختر کیانی نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جس دن احمد فراد پورٹ روم میں آئیں گے ہم کیس ڈسپوز آف کر دیں گے لیکن سینیریو کچھ بھی بن سکتا ہے اس لیے ایک ڈیڈ لاک کی ایک لائن ایک ٹرم میں نے استعمال کی کہ جب تک کیس ڈسپوز آف نہیں ہوتا وہ نہیں نکلیں کہ کیس ڈسپوز آف ہوا تو پھر وہ اگلے دو روز کے بعد ان کی زمانت ہو جائے گی وہ باہر آ جائیں گے اچھا آخر میں سر مجھے بتا دیں حسنات ملک سب کہتے ہیں کہ اس وقت جو وقت کے مقدرہ ہیں ان کی جو خواہشات ہیں وہ بھی قاضی کی خواہشات ہیں میرے ملک کے قاضی میرے چیف جسٹس آپ سنتے ہیں کہ طاقتوروں کے ساتھ ہیں کمپرومائز تو بتا نہیں اب کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں کیس ٹو کیس ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیس ٹو کیس وہ کس طرح چل رہے ہیں ایک کیس جس پہ سب سے دادا کریٹسزم آیا وہ بلے کے نشان والا کیس تھا اس پہ کریٹسزم آج بھی جاری ہے اور وہ جاری رہے گا دوسرا کیس ہے ملٹری جو ملٹری کورٹس کا کیس ہے سیویلینز کی جو کورٹس کا کیس ہے کہ سیویلینز کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلنے ہے یا نہیں چلنے وہ ابھی فائنل سٹیج پر نہیں پہنچے سکا پھر انسانی حقوق کی جو ورست یہاں پہ خلاف برزیاں ہوئیں ان کے حوالے سے کوئی اقدامات سپریم کورٹ لیول پر نہیں ہوئے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیس ٹو کیس ہم دیکھ رہے ہیں ان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آرہا تو دیفنیٹلی اس پہ پھر ہم فیصلوں پر اور ان کی جو سیناریو ہے اس پر تنقید کر سکتے ہیں ابھی جو ہے وہ فل کورٹ بنی ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پھر اس کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں اور کیا یہ مخصوص نشستوں کا کیس بھی بلے کے نشانویلا کیس تو ثابت نہیں ہوگا ساکر بشیر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا آپ کے رائے کا پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ویل میلیجڈ ہے ایک میسیف سنسشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ